سبزیاں کھائیں سبزیاں کھائیں سبزیاں کھائیں اور ان کو بیچنے کے لئے ریٹ بھی انہوں نے یہاں پر زیادہ نہیں لگائے جس جو ریٹ ریٹ لیسٹ پر موجود ہے اسی پر بیچ رہے ہیں کیونکہ یہ تازہ اور فریش سبزی نہیں ہے تازہ اور فریش سبزی جو ہے پیر سے آنا شروع ہوگی اور تب ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جی یہ ان کی پہنچ میں ہے کہ نہیں ہے ابھی تک کہ یہاں پر جو سبزی موجود ہے وہ پرانی ہے کیونکہ اس سے پہلے کا سامان پڑا ہوا ہے ریٹ کی تو وہ تو ریٹ زیادہ ہی ہوتے ہیں اور یہاں پر مثال کی طور پر آج کی جو ریٹ لیسٹ اس کے مطابق یہاں پر لہسن جو ہے وہ سو روپے کلو اور جو ادرک ہے ایک سو ساٹھ روپے کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے اور یہی جو یہی جو چیزیں ہیں یہ مسالے میں استعمال ہوتی ہیں عام طور پر جو آج کل گھروں میں جو ڈشز بنائی جاری ہیں گوشت کی ان میں بھی جو مین چیزیں ہیں وہ مرشیں ادرک لہسن تماتر تماتر جو ہے اسی قیمت اکاون روپے لکھی ہوئی ہے اور یہ پچاس روپے تک ہی فروخت کر رہے ہیں یہاں پر لوگ موجود ہیں کیونکہ وہ فریش تماتر نہیں ہے تو فریش سبزی کی اگر بات کریں تو ابھی تک وہ منڈی میں نہیں پہنچی نیا سامان جو ہے سبزی منڈی میں پہنچے گا سومبار کے روز تب تک یہاں پر جو اس سے پہلے کا سامان یہاں پر پڑا ہوا تھا وہی فروخت کیا جا رہا ہے اور اس کو فروخت یہی کہہ کر کیا جا رہا ہے کہ ہم تو ریٹلس کے مطابق دیچ گئے حالانکہ وہ سامان پرانا ہے سامان پرانا ہے اور جو ریٹلس کے مطابق سبزیاں دستیاب ہیں جو سبزیاں ہیں وہ منڈے سے نئی اویلیبل اور تازی فریش سبزیاں جو آپ کو اویلیبل ہوں گی بہت شکریہ سلمان تاریخ آپ ہمیں بتا رہے تھے کیا صورتحال سبزی منڈیوں کی بھی جناب سبزیاں کھانے کی ترقیب دیتے ہیں آپ کی سکن کے لئے بہت اچھی ہیں سکن پر جو نقصانات ہوئے ہیں ابھی انڈریکٹلی اور ڈریکٹلی وہ ہمیں دکٹر بہتر طور پر بتائیں گی کیونکہ ایت کے دنوں میں جب آپ جس طرح سے مرغم گزائیں کھاتے ہیں اس کے آپ کی سکن پر ڈریکٹلی پھیکٹ ہوتا ہے لیکن کس طرح سے اس کو بہتر طور پر کیا جا سکتا ہے ٹھیک کیا جا سکتا ہے درماتولوجس موجود ہوں گی آپ کی سکن ریٹی ڈیشوز کو ادرس کریں گی ڈکٹر ایما شاہیر ڈکٹر ایما شاہیر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ایت پر ہم نے بہت دادہ کھایا ہوتا ہے مرغم گزائیں جکھنا ہی باری سکن پر امپیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے سب ویورز کو ایت مبارک کہنا آپ کو بھی گزرشتہ ایت اور امید ہے کہ آپ سب کی بہت اچھی گزری ہوگی آپ کی کیسی گزری ہے بہت اچھی گزری بہت مزا آیا اور گوشت بھی کھایا لیکن سب کچھ کھایا لیکن اب اتیار کرنی بڑے گی سکن کے جب ہم بات کر رہے تھے تو وہی بات کی سکن پر امپیکٹ تو آیا ہوگا دیفینیٹلی جب ہم نے چکنائی وادی ترے کھائیں اب اس طرح ہے کہ جب ہم گوشت کھاتے ہیں آپ کسی بھی چیز کو گوشت اور سبزی ایک عام طور پر سوچ اور جو عام طور پر ہم سننے میں آتا ہو یہ ہے کہ سبزیاں کھائیں پھل کھائیں پانی پیئیں جلد کے لئے بہت اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جس طرح باقی جسم کے لئے گوشت ضروری ہے گوشت میں جو غزائیت موجود ہے وہ سبزیوں میں اس طرح نہیں ہیں ہر چیز کی اپنی جگہ ہے تو جس طرح کہ ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ ہر چیز کو اتدال میں رکھنا وہ آپ ہی سمجھ لیں کہ جس طرح یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ ہی جسم کے لئے پورے انسان کے لئے اس کی ہر دل کے لئے دماغ کے لئے اسی طرح جلد کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ ہر چیز کا استعمال کریں تو گوشت اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل نہیں کھانا لیکن اتدال کے ساتھ کھائیں تو آپ کے جلد پہ یا باقی جسم پہ کوئی برے اثرات نہیں ہوگی لیکن جو برے اثرات آتے ہیں ان کی زیادہ وجوہات یہ ہیں کہ آپ جس طرح سے گوشت کو تیار کیا جاتا ہے اور جس طرح سے اس کے ساتھ مختلف چٹمیاں اور مسالے اور عام طور پر نان وغیرہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں آج کل تو تندور کے اوپر بھی آپ کو روٹی نہیں ملے گی جہاں بھی جائیں گے آپ کو نان ملے گا تو وہ نان جو ہے وہ میدے سے تیار ہوتا ہے جو کہ پیوریفائیڈ فارم ہے اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ ہائے گلائسیمک انڈیکس ہوتا ہے اس کا جب آپ وہ کھاتے ہیں جلد آپ کے جسم کے اندر ایک دم سے شگر کی مقدار بڑھتی ہے اور وہ جلد کے لیے بلکل اچھا نہیں ہے خاص طورت ہے ہماری جو نائنٹی پرسنٹ پاپولیشن جو ینگسٹرز ہیں جو تین ایج گروپ کے ینگ بچے ہیں ایکنی پرون سکین ہوتی ہے تو یہ ایکنی کا مسئلہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ اس میں ایک فیکٹر یہ ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ وائلی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو ریلیشن شیپ ہے یہ ٹوٹلی اسٹیبلشٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک حد تک جب ہم اپنے مریض کو گائیڈ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی چیز سے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی سکین خراب ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر وہ ریلیشن شیپ موجود ہے تو آوائیڈ کرنا بہتر ہے ٹھیک ہے آوائیڈ کرنا بہتر ہے سکین میں بہت زیادہ مسائل تو ایشوز تو ہوتے ہیں اکنی بہت زیادہ ہوتے ہیں اب اس طرح ہے کہ ایک تو کھانے پینے کا جیسے ہم نے ذکر کیا اس کے علاوہ عید کے موقع پہ سب نے فیشل ضرور کروانے میک اپس ہونے ہیں اس کے بھی سکین پہ سرات آتے ہیں آپ سارا جو الزام ہیں وہ کھانے پہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم نے فیشل اور سیلون پہ جو رش ہوتا ہے وہ تو ہے لیکن آپ جو روٹین میں اگر ایک اچھی سکین کی کلنزنگ کی میلیمنٹ کی روٹین جو آپ نے اگر جاری رکھی ہوئی ہے تو اس کو جاری رکھیں اگر نہیں کیوئی تو تھوڑا سا اس کو آپ بڑھا دیں اس پہ زیادہ توجہ دیں اس کے علاوہ کھانے پینے کا اپنا خیال جو ہے اب آپ نے گوشت اگر زیادہ بھی کھا لیا ہے تو اپنے روٹین نورمل یہ نہیں کہ آپ بلکل گوشت کھانا چھوڑ دیں لیکن آپ نورمل روٹین پہ اس کو لے آئیں کہ ہفتے میں ایک بار یا دو بار جس طرح کھاتے ہیں یا گوشت کی جس طرح آپ ڈشز تیار کر رہے ہیں پہلے اگر آپ نے پلاو اور ران روست کھا لیا ہے تو آپ ان کو مختلف سبزیوں کے ساتھ مکس کر کے کھا جا سکتا ہے یا اگر ویسے آپ ان کو انجوائے کرنا چاہے تو اس کے ساتھ بہت سارا فریش سیلڈ وہ آپ کی یہ ریکوائرمنٹ بھی کہ فریش سبزی اور فریش جو ٹیماٹر پیاز ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ بھی آپ کے اندر چلے جائیں گے اور آپ اپنا فوڈ بھی انجوائے کر لیں گے اچھا فروٹس ان ویجٹیبلز اور جب ہم کنزپشن کی بات کرتے ہیں ڈاکٹر ہیما تو ہم ویجٹیبلز کا استعمال بات کم کر دیتے ہیں ابن سبزیوں میں بھی جب ہم گوشت کے اندر بھی ویجٹیبلز کرتے ہیں تو کیا اس کی تاثیر اثر رہتے ہیں اس طرح سے دیکھیں ہمارا جو پاکستانی انڈین سرائل ہے کھانے پکانے کا اس میں ہم سبزی کو اتنا پکاتے ہیں اتنا پکاتے ہیں کہ اس کا جو وائٹیمنز وغیرہ یا اس کی جو اصل تاثیر ہے وہ بلکل ختم نہیں تو کچھ حد تک کم تو ہوتی ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ہم جو چیز لینا چاہ رہے ہیں باقی جو نیوٹرینٹس یا غزائی اجزاء جو ہم سبزیوں سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں چاہے وہ کچھ حد تک وہ زائے ہو جاتے ہیں مگر پکنے کے باوجود پھر بھی کچھ موجود رہتے ہیں پھر ہم ان سے لینا چاہ رہے ہیں فائبر فائبر آپ کے لیے بہت ضروری ہے جو فروٹ فائبر یا ویجیٹیبل فائبر وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ وہ کھا رہے ہیں آپ کے جسم پہ ہر طرح سے اچھے سا جو جیسے میں نے گلائسیمک انڈیکس کی بلڈ میں اگزم سے شگر بڑھنے کی بات کیے وہ اس ایفیکٹ کو روکتا ہے شکریہ جناب آپ کو ڈاکٹر ایما نے اتنی اچھی tips دے دی اور واقعی اتدال کا دعوان جو ہے آپ نے بلکل ہی چھوڑنا ایت کے دنوں میں بھی ایت کے بعد بھی اتدال ہر چیز میں بہت زیادہ ضروری ہے کھانے پینے میں بھی اور ہر چیز میں ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ کو اور بھی میمانوں سے ملوائیں گے آپ دیکھتے رہیں جاملہ